الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین علاجم الدین ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت نبوی کے روشن اصباق سیریز میں کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریمہ کے سلسلے میں مفتگو ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کا کردار سیرت تگیبہ کا اتنا بڑا موضوع ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخلاق اور کردار کی ایک منظر کشی آپ کے سامنے کی گئے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عالی اخلاق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پاکیزہ کردار کیا محض ایک شخصیت کی عظمت کے لئے تھا کیا ہم لوگوں نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ میں اس عالی اخلاق پر فائز ہوں میری یہ خوبیاں ہیں میری یہ خوبیاں ہیں میں اللہ کا یہ عظیم بندہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لئے بلا شبہ آئیڈیل اور نمونہ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جن خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ان تمام خوبیوں کو اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں شاگردوں میں بچوں میں عزیزوں میں اور پوری امت میں اسے ڈھالنے کی پوری کوشش کی جیسا اللہ نے آپ کو بنایا آپ نے اپنی امت کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہا اس کے لئے آپ نے کوشش کی اسی لئے ذات شخصیت کو سوارنے اور اس کو آئیڈیل بنا کر پیش کرنے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس بات کی پوری کوشش کی کہ تم خود اچھے احلاق والے بنو اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہے کہ اچھے کردار والے بنو اللہ تعالیٰ اچھے کردار والوں کو پسند کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون لوگ زیادہ جائیں گے آپ نے برولہ ارشاد فرمایا کہ جو تقوی والے ہوں گے اور جو اخلاق میں دوسروں پر فائق ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روز حشر یا رسول اللہ آپ کی صحبت کسے نصیب ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عالی اخلاق والا ہوگا عالی کردار والا ہوگا اسے میری صحبت نصیب ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کو اختیار کرو انسانوں میں انسانی معاشرے میں وہی آدمی اچھا سمجھا جائے گا مانا جائے گا جو کردار کے اس طرح سے اچھا ہو خیاروکم خیاروکم لی اہلی تم میں اچھا وہ ہوگا جو اپنے اہل و ایال کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر بار کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے اپنے محلے کے لیے اپنے قوم کے لیے اچھا کردار والا ہو سچے کردار والا ہو اچھی صیرت والا ہو وہ اچھا کہلائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک جز کو بیان کر کے کہ یہاں تمہیں اس اچھائی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے یہاں تمہیں اس اچھائی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے زبان کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ انعام دے گا شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس شہر سے محفوظ رکھے گا پڑوسی کا خیال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس شہر سے محفوظ رکھے گا لوگوں کا خیال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس انام سے نوازے گا پوری زندگی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ کی تعلیمات میں ہمیں آپ نماز سکھاتے ہوئے روزہ سکھاتے ہوئے حج کی آداب سکھاتے ہوئے زکاة کے مسائر بیان کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے بلکہ آپ کی دعوت کا مسلمانوں کے درمیان جو پورا رجحان ہے جو پوری کوشش ہے وہ شخصیت کو سمارنے کی ہے وہ انسانی معاشرے کو انسانی قدروں سے آراستہ کرنے کی ہے حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں تمام احادیث میں حدیث کا روح یہاں تک کی نماز کی تربیت میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ نماز تمہیں آلہ اخلاق سے استوار کریں گے یہ تمہیں فہشہ اور منکرات سے بچائے گی ہر نیکی کا کام یہ عبادت بھی دراصل اسی اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آخری عمر میں گورنر بنا کر کے بھیجا جب آپ کو رخصت کرنے لگے تو آپ نے آپ سے بیٹھا کر کے بات کی کئی باتیں پوچھیں کہ بتاؤ مشکلات میں کیسے تم حل نکالوگے کن چیزوں سے رجوع کروگے پھر جو آپ نے آخری وسیعت فرمائی اس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو آلہ اخلاق پر بنے رہنا جس قوم میں جا رہے ہیں وہ وہاں اکثریت اہل کتاب کی ہے ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ تم پیش آگے تو تمہاری دعوت میں اصرف ہوگا آپ نے پھر اس کے بعد ایک ایک اخلاقی خوبی کا نام لیا اور اس کی نشانتی فرمائی کہ اس کو اختیار کرنا اس کو اختیار کرنا گویا آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز تھی اور آپ کی جنگ کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ اخلاق کا ہتھیار تھا ہم یہ دیکھتے ہیں سیر تینبی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اس ہتھیار سے انسانیت کے کتنے بڑے امبوخ کو فتح کیا جنگیں تو چند ہوئیں جو آپ نے لڑی ان جنگوں میں بھی آپ کی تلوار سے کوئی مارا نہیں گیا بلکہ آپ کی جس چیز نے لوگوں کو گھائل کیا لوگوں کو اپنا بنایا وہ آپ کی نسکرہت تھی آپ کی کی نوازشیں تھی آپ کا عالی کردار تھا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ضرورت مند ہوں کچھ بکریاں مجھے انعیت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسے بکریاں دے دی وہ بکریاں لے کر کے اپنی قوم میں گیا قبیلے کا سردار تھا وہ آزمائش کیلئے آئے تھا جا کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مقبلا کر کے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو سب لوگ چلو محمد پر ایمان لیاو وہ تو ایسا آدمی ہے جسے اپنے مستقبل کا بھی کچھ وہ اتنا سخی آدمی ہے اسے اپنے مستقبل کا بھی کچھ خیال نہیں رہتا ہے کہ اس کی ضروریات کا کیا ہوگا اتنا وہ نوازتہ ہے پورا قبیلہ آپ کی اس ایک نائت پر مسلمان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے مقروض تھے وہ یہودی قرض کے لئے آیا اور آپ سے چمٹ گیا یہ بات صحابہ اکرام کو بہت ناغوار لگ رہی تھی کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنکی ہوئے ہیں اور آپ جز بز بھی نہیں کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ آپ صبر کر رہے ہیں صحابہ اکرام نے چاہا کہ اس آدمی کو اسی اصرار سے باز رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے منا فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہمیں کسی ذمی پر ظلم روا رکھنے کی اجازت نہیں وہ جو بات کہہ رہا ہے اسے کہنے اس واقعے کے بعد یہودی دوبارہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں یہی آزمانہ چاہتا تھا کہ آپ نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ براخہ یا نہیں میری کتابوں میں نبی کی یہی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا اور ایسے ہی اپنی بات پر قائم رہے گا میں آپ پر ایمان لیتا ہوں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سیرت نبی کی میں آپ کے اخلاق سے جو بہت سارے لوگ گھائل ہوئے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں ایک نام آتا ہے حضرت سمامہ ابن آسال کا وہ کسی جنگ میں گریفتار ہو کر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی خوبی دیکھی اور آپ نے بلا شرط اور بلا معاوضہ آپ کو آزاد کرنے کا اعلان کر دی ہے آزاد ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پاس تشریف لاتے ہیں کہ آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر کے میں آپ کے اوپر ایمان لیتا ہوں ایک شخص اللہ کے حضور دربار میں حاضر ہوا ان نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر برائیاں بہت ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں شراب پیتا ہوں زنا کرتا ہوں اور بہت ساری برائیاں ہیں میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن ایک ساتھ سب چیزیں چھوڑ نہیں پاں گا اس شرط کے ساتھ اگر آپ کو مجھے حلقہ اسلام میں داخل کرنا ہو تو کل دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑو اور وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بھگوش اسلام ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیت فرما دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ زندہ کی خوبیوں میں بڑی خوبی سچائی ہے سب سے بڑا عیم اور تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے خالی تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آج سے تم جھوٹ نہیں بولو گے اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا اب اس کے بعد وہ جس برائی کی طرف بڑھتا قدم بڑھاتا اس کو یہ خیال لگتا کہ اس کو چھپانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اخلاقی کریمہ کی اس ایک چھوٹی سی تعلیم سے وہ آدمی پہلے روز سے ہی پاکیزہ کردار بننے کے راستے پر آ گیا اور ایک جھوٹ کی صفت چھوڑ کر کے باقی تمام وہ چھوڑنے سے وہ تمام عوض برائیوں سے اسے اللہ تعالی نے نجات بھاشت دی تو یہ صورت حال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آپ کی تعلیمات کی اور آپ کے اخلاق کے معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوئے ان کی ناظری نگرامی جب ہم لوگ سیرت نبی کے واقعات پڑھتے ہیں سیرت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں خاص طور سے آپ کے ان اخلاقی پہلوں کو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا سر سر سے روچہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند اخلاقی مرتبہ تھا اور آپ کی تعلیمات کتنی بلند پایا ہیں لیکن ان تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان تعلیمات کا ہمارے معاشرے پر کتنا اثر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عالی پائے کا تھا ہماری امت کا اخلاق کیسا ہے ہماری شخصیت میں ان اخلاقیات کا کتنا پرتو ہے کتنا جلوہ ہے تو ہم لوگوں کی صورتحال بڑی مایوس کون نظر آتی ہیں وَقَوْلْ اِقْبَالُ وَزَعْمِ تُمْ هُوْ نَسَارَةَ تَوْ تَمَدُّنْ مِهُنُودِ یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو ہماری اخلاقیات کا کون سا پہلو ایسا ہے جہاں میعار کی طور پر معاشرے کے سامنے پیش کر سکے انہی اخلاقی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے جو آدمی جب چاہتا ہے ہماری اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اگلی اٹھا دیتا ہے کہ یہ تو اس کردار کے مالک ہیں ان کی کتابوں میں ہو سکتا اچھی باتیں ہیں اس کردار کا آدمی کیسے آئیڈیا ہو سکتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اگر ہم لوگوں نے عصوہ بنایا ہے تو عصوہ اس اعتبار سے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کو ہم اپنی زندگیوں میں ہوتارنے کی پوشش کریں دردود السلام و پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ محمد و علیہ محمد و مارک وسلم